اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے اتنی حیات دی کہ ہم ایک بار پھر حسین ابن علی کے غم میں اس روز بسر کریں جس کو روزِ آشورہ کہا جاتا ہے وہ سفر جو اٹھائیس رجب کو شروع ہوا تھا آج ختم ہو گیا حسین ابن علی جو مقصد لے کے اٹھے تھے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یزید نے چاہا تھا کہ حسین سے بیعت لے کر کے دین کو تباہ کر دے گا امام حسین نے آواز دی یزید ابھی میں زندہ ہوں تین سال یزید نے حکومت کی اور تین بڑے کارنامے انجام دیئے اصل میں مقصد یزید دین کو تباہ کرنا تھا بلکل ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں امام دین کے محافظ کو کہتے ہیں یزید دین کو تباہ کرنا چاہتا ہے ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں خود اس نے نشے کے عالم میں جو اشار پڑھے ہیں وہ یہی ہیں بنی حاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا عجب نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی وحی کا انکار یعنی اکمل دین کا انکار ہے کہتا ہے کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو آج کہتے کہ یزید تو نے کیا کام کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ دین کو مٹانا چاہتا تھا دین کو تباہ کرنا چاہتا تھا تین میں نے عرص کیا تین بڑے کارنامے انجام دیئے ایک قتل امام حسین دوسرا مدینے کی تاراجی تیسرا کعبے پر آتش باری کی یزید کے کارنامے ان تین سالہ حکومت میں مسجد النبی میں گھوڑے باندھے گئے تین دن کے لیے مدینہ جو نزول وحی کی جگہ ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے جہاں پیغمبر رہتے تھے جہاں جبریل کا آنا جانا تھا اس مدینے کو تین دن کے لیے فوج یزید پر حلال کر دیا گیا ہزاروں ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے باپ کا پتا نہ تھا یہ مدینہ کی کیفیت ہے کعبے پر آتش باری کی اسی کے بعد واصل جہنم ہوا اصل میں دشمنی یزید کو مکہ اور مدینے سے ہے چاہتا تھا کہ ان مقامات کو تباہ کرے جو دین الہی کا مرکز ہیں موقع نہیں ہے یہ شام غریبہ ہے لیکن دو چار فقریں کہنا چاہتا ہوں اصل مقصد تھا ان مقامات کو ان مراکز کو تباہ کر دینا کہ جہاں سے دین اسلام سامنے آیا ہے یہ کیوں تھا یہ انشاءاللہ پھر کبھی چاہتا یہ تھا لیکن اسے کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ کام بھی ہو جائے اور بات ہم پر نہ آنے پائے کوئی بہانہ چاہیے تھا یزید کو کہ جس بہانے سے مدینہ کو بھی تاراج کرے مکہ کو بھی تاراج کرے اصل مقصد مکہ اور مدینہ ہے پیغمبر کی ذاتے والا صفات ہے کہ جس نے وہ محنت کی ہے جس نے دین پہنچایا ہے جس نے درندوں کو انسان بنا دیا انسانوں کو مسلمان بنا دیا اس مرحلے پر انسان کو پہنچا دیا کہ جہاں ارتقاء کی منزلوں کو تیہ کر رہا ہے جہاں ترقی کی منزل پر ہے جہاں قرآن لینے کے قابل بن گیا انسان وہاں پہنچا دیا پیغمبر نے انسانیت کو لیکن یزید تباہ کرنا چاہتا ہے کیا مشن لے کے چل رہا ہے یہ ابھی بیان کا موقع نہیں ہے پشت پر کون سی طاقتیں ہیں یہ بھی بیان کا موقع نہیں ہے کبھی انشاءاللہ ہوت اس پر عرض کروں گا لیکن یزید لے کر کے چل رہا ہے ان مشن کو یہ ساری چیزیں ہیں مدینہ تباہ کر دیا جائے مکہ تباہ کر دیا جائے تاکہ دینی مراکز ختم ہو جائیں تاکہ جہاں سے صدائے اشہد واللہ الہ الا اللہ بلند ہوئی ہے اس کو تباہ کر دیا جائے کوئی بہانہ چاہتا ہے بہانہ کیا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو معلوم ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے پتہ ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے حسین ابن علی کو بہانہ بنا کے مدینہ کو تباہ کریں گے تاکہ ساری بات حسین ابن علی پر آ جائے تاکہ سارا مراعلا امام پر آ جائے کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو مدینہ بچ جاتا اگر حسین بیعت کر لیتے تو مدینہ کی تاراجی نہ ہوتی اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے تو مدینہ پامال نہ ہوتا حسین کی وجہ سے مدینہ پامال ہو گیا لوگ یہ کہہ سکتے تھے آپ نے دیکھا نہیں ہے یزید کے باپ نے یہ بات کہی تھی کہ جس وقت امار یاسر شہید کر دیئے گئے ہیں اور پیغمبر کی حدیث تھی کہ فیہ باغیہ شہید کرے گا امار یاسر کو تو اس نے یہی کہا کہ اگر علی مدعور علی امار کو نہ لاتے تو امار شہید نہ ہوتے اسی بات کو اسی مشن کو آگے بلہا کر کے مدینہ کے لیے کہنا چاہتا تھا اگر حسین بیعت کر لیتے مسئلہ حل ہو جاتا حسین نے کہا حسین یزید میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں تجھے بھی جانتا ہوں تیرے سلسلے کو بھی جانتا ہوں تیری سازش سے بھی آشنا ہوں میں بیعت بھی نہ کروں گا لیکن مدینہ کو تاراجی سے بچا لوں گا میں بیعت بھی نہ کروں گا لیکن میری وجہ سے مدینہ تاراج نہ ہوگا جب ولید نے خط رکھا ہے یزید کا تو امام نے کہا سن نہ تجھے یہ گبارہ ہے نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رات کی تاریخی میں اعلان کیا جائے میں کل دن کی روشنی میں تو بھی آ لوگوں کو بلا میں بھی آوں گا لوگوں کو ساتھ لاؤں گا اور پھر دیکھیں گے کون ہے کس کا مستحق اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے امام حسین نے دیکھ لیا کہ اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہ رہ گئی سفر انجام دے دیا یزید اپنے مشن میں فیل ہو گیا کہ حسین ابن علی کو بہانہ بنا کے مدینہ کو تاراج کرنا چاہتا تھا کہ مدینہ مٹ بھی جائے اور ہم پر الزام نہ آنے پائے لوگ یہی کہیں کہ حسین کی وجہ سے ہو گیا امام نے حجرت کے لی یزید میں تیری سازش سے آشنا ہوں میں تیری چال کو سمجھتا ہوں مدینہ چھوڑ کے حسین چلے گئے مکہ آگئے مکہ میں وہی نوبت آئی مکہ میں وہی نوبت آئی حج کے زمانے میں حاجیوں کے لباس میں دشمن آگئے کہ اب یہاں پر حسین ابن علی سے بیعت کے بہانے سے یا دوسرے بہانے سے حسین کو مورچہ بنا کر کے کعبے کو پامال کر دیا جائے حسین ابن علی کو مورچہ بنا کر کے کعبے کو تباہ کر دیا جائے حسین نے کہا یزید میں یہ بھی جانتا ہوں آتھ زل حج کو جب سارے حاجی مکہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جس سے حج کرنا ہوتا ہے حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے بدل کے مکہ کو چھوڑ دیا بہت سے لوگوں نے روکا آپ اٹھا کر کے تاریخ میں دیکھیں جب مدینہ سے نکل رہے ہیں کتنے لوگ روک رہے ہیں مولا نہ جائیے لیکن کہتے ہیں نہیں مجھے سفر کرنا ہے مجھے مدینہ سے جانا ہے میں یہاں سے اب جانا چاہتا ہوں میرے نانا نے بتایا ہے میں سفر کروں گا جب مکہ میں حسین ابن علی ہیں پھر لوگوں نے روکا مولا حج کا زمانہ ہے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کی نصرت کرنے والے موجود ہیں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں امام کے جملے آپ سنیں گے مولا کہتے ہیں سنو میں ایک بالش تو کعب مدینہ مکہ کے باہر مارا جاؤ مجھے گوارا ہے مکہ کے اندر مارا جاؤ مجھے گوارا نہیں ہے یہ لفظیں ہیں تاریخی خطابت نہیں سمجھئے گا ایک بالش اگر میں مکہ کے باہر مارا جاؤ تو مجھے گوارا ہے مکہ کے اندر گوارا نہیں ہے کیوں جو کیوں حسین جانتے ہیں یا مجھے بہانہ بنا کے مدینہ کو مکہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے میں اس کے سازش کو کامیاب نہ ہونے دوں گا میں اس کو دنیا میں رسوہ کر کے رہوں گا اور اس کے مقصد کو عاشقار کر کے رہوں گا کہ یہ میرا بہانہ لے کر کے مدینہ بھی تباہ کر رہا ہے میرا بہانہ لے کر کے مکہ بھی تباہ کر رہا ہے میں مدینہ سے چلایا تاکہ میری وجہ سے مدینہ کا تقدس پامال نہ ہو میں مکہ بھی چھوڑ دوں گا تاکہ میری وجہ سے مکہ کا تقدس پامان نہ ہو اور دنیا دیکھ لے کہ یزید کو دشمنی حسین سے نہیں بکی مکہ اور مدینہ سے دشمنی ہے حسین چونکہ آرے آرہا ہے لہٰذا حسین ابن علی سے دشمنی ہے پہچانا آپ نے حسین جس مقصد کو لے کر چلے تھے یزید یہ نہ ہو سکے گا میں مورچہ نہیں بن سکتا میں بہانہ نہ بنوں گا دین کی پامانی کا اور سن میں حسین ہوں میں دین کو بچا کے رہوں گا میں کچھ بھی ہو جائے میں نانا کی محنت کو زائے نہ ہونے دوں گا میں آدم کی محنت کو زائے نہ ہونے دوں گا میں نور کے تقویہ کو پامان نہ ہونے دوں گا میں موسیٰ کی حیبت کو رائے گا نہ جانے دوں گا میں عیسیٰ کے زہد کو خراب نہ ہونے دوں گا ایک ایک انبیاء کے محنت کو بچا لوں گا ایک لاکھ چوبیس آزار نبیوں کے محنت کو میں اکیلے ایک دو بھیر میں بچا لوں گا یزید میں حسین ہوں مجھے حسین کہتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا حسین ابن علی سے شروع نہ کرو بلکہ آواز دو السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ تاکہ معلوم دہو کہ ایک کربلا میں ایک دو پہر میں کتنا کچھ حسین ابن علی نے بچایا ہے کتنا کچھ حسین ابن علی نے بچا لیا وہ سفر جو حسین ابن علی اٹھائی سرجب کو مدینہ سے شروع کر کے چلے تھے آج حسین ابن علی نے وہ سفر تمام کر دیا کامیاب گیا میرا مولا جس طرح سے باپ فزت ورب القابہ کہتا ہوا گیا ہے اسی طرح سے بیٹا کہہ رہا ہے الہی و سیدی لا معبود سواک حسین نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا یزید میں نے دین کو بچا لیا یزید میں نے نالا کے محنت کو بچا لیا ہاں نتیجے میں مجھے اپنے گھر کے قربانی دینا پڑی مجھے گوارہ ہے نتیجے میں میرا حبیب نہ رہ گیا مجھے گوارہ ہے نتیجے میں میرے اصحاب نہ رہ گئے مجھے گوارہ ہے میرا مسلم نہ رہ گیا مجھے گوارہ ہے میرا عباس نہ رہ گیا مجھے گوارہ ہے میری گود کا پالا اکبر مارا گیا مجھے گوارہ ہے چونکہ میں اکبر کو دے رہا ہوں لیکن اسلام کے جوانی کو بچا رہا ہوں میں عباس کو دے رہا ہوں لیکن اسلام میں توانائی دے رہا ہوں میں اصغر کو دے رہا ہوں لیکن اسلام کی حفاظت کر رہا ہوں حاضیزو حسین ابن علی کا آج وہی دن تھا کہ جب قربانی پر قربانی دیتے ہوئے ایک ایک کو میدان میں بھیجتے رہے حسین آج اور ایک منزل وہ آئی کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرتن ناسے نہ قاسمِ نہ علی اکبرِ نہ باسے کوئی لڑے گئے شبِ آشور سے مسلسل آب روتے چلے آ رہے ہیں مسلسل گریہ کرتے چلے آ رہے ہیں مسلسل ماتم کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ایسا لگتا جیسے ابھی کچھ کم ہے جیسے ابھی حملے حق لگی رات اب امام بارگاہ میں آئے بارہ بجے کے بعد گئے نہ جانے کب سوے کب اٹھے صبح پھر آٹھ بجے حاضر ہو گئے پھر مولا کو روتے رہے زہر میں پھر چلے گئے شامِ غریبہ میں پھر آ گئے بار بار جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں کیوں کیوں مولا کے ماتم کرنے کے لیے لیکن ایک جملہ کہوں اگر دل پر چوٹ لگے تو محسوس کرنا آپ نے ایک ہی مجلس میں تو شرکت کی شبیار شور سے شامِ غریبہ دکھے ایک ہی ایک مجلس میں تو جا رہے تھے آئے ایک ماہ ہے جو کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ رہے میرے بچے کے رونے والے بیٹھے ہوئے آئے آ کے آب آز دی زینب خدا حافظ زینب الویدہ بھائیہ کہاں کہ زینب بس اب وعدے کے وفا کرنے کا وقت آ گیا آ میرے بھائی خیمے میں آجوا میں رخصت کرلوں شہزادیاں رخصت کرنے لگی جب خیمے سے نکلے تو فرماتے ہیں زینب ایتینی بسوبن عطیق اے زینب مجھے کوئی پرانا لباس دے دو کیا کروگے بھائیہ پرانا لباس کہ اس کے نیچے پہن لوں دشمن جب لوٹیں گے تو کم از کم وہ لباس تو بچ جائے بدن پر اللہ اللہ کیا قیفیت ہے مولا کی نہ پوچھو کیسے بیان کریں اور کیسے ہم محسوس کریں بہن نے لاکر کے لباس دیا بھائی نے لباس پہنا اپنے لباس کے نیچے اس لباس کو ذیبتن کیا ابھی حسین ودا میں مشغول تھے عمر سعید نے آواز دی ارے کیا دیکھتے ہو جب حسین ودا میں مشغول ہے حملہ کرو اگر یہ جنگ کے لیے آ گیا تو تمہیں تباہ و برباد کردے گا دشمنوں نے حملہ شروع کیا تیروں کی باری شروع کی حسین ابن علی لاحول والا قوت آگے گر کیا گے بھائے وہ حملہ کیا وہ حملہ کیا حسین ابن علی نے کہ فوجوں کو خیموں سے دور کیا رت میں شرم نہیں آتی ہمارے ہوتے ہوئے خیمے پر حملہ کر رہے ہو جنگ تنبتن شروع ہوئی ایک ایک کر کے لوگ آنے لگے حسین ابن علی دو چار وار میں جہنم واصل کرنے لگے عمر سعید نے کہا علی ابن بطالب کا بیٹا ہے اگر ایسے جنگ کرو گے تو تب ہی قابو نہ پاسکو گے سم مل کے حملہ کرو شار و طرف سے حملے شروع ہوئے اتمام حجت کے لیے ساتھ حملے کیے حسین ابن علی نے فوج قاسیہ کی جواروں سے ٹکرا رہی ہے مقتل کے فکریں ہیں اس طرح سے فوجیں بھاگ رہی ہیں جیسے باز شکاری کے سامنے سے پرندے بھاگ جاتے ہیں حسین میں سرے پر حملہ کرتے ہیں تو میں منے پر حملہ کرتے ہیں میں منے پر حملہ کرتے ہیں تو میں سرے پر حملہ کرتے ہیں اور جب کوئی بھاگتا ہے تو کہتے ہیں ارے بھاگتے کہاں ہو تم نے میرے قاسم کا پہمال کر دیا ارے بھاگتے کہاں ہو تم نے میرے عباس کے شان قلم کر لیے آو آو میرے سامنے آو خوب لڑا فاتح خیبر کا بیٹا تھا لڑتے لڑتے کبھی ابو الفضلی لباس کے لاشے پر آئے آواز دی ابباس چونتیس برس کا جہاد ہم نے دیکھا تھا آو ستاول برس کا جہاد دیکھو ابباس کبھی اکبر کے لاشے پر آئے تم نے نہ دیکھی جنگ پیدر اے پیدر کے جہاں حسین ابن علی حملہ کرتے رہے آسمان سے ورقہ نازل ہوا اے حسین اگر تم جنگ چاہتے ہو زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ ورقے کے پوشت پر اس وعدے کا تذکرہ تھا پھیک دیا آواز دی پر وردگار یہ ایک بار کا مرنا کیسا اگر بار بار حسین کو جلایا جائے اور پھر مارا جائے تو تیری نسرت سے کوتا ہی نہ کروں گا اداکانا فی قتلی نسرت و دینیک وحفظ و نامو سے شریک جبکہ میرے قتل میں تیرے دین کی نسرت ہو رہی ہو چاہا کچھ دیر رکھ کر کے پھر حملہ کریں ایک تیر آیا امام حسین کے پیشانی پر لگا تیر کو پگڑ کے حسین ابن علی نے کھیچا پشت فرس پہ جھومنے لگے عمر سعید نے آواز دی کماداروں کو فوجہ پیچھے ہٹی تیر انداز آگے بہے سنیں گے آپ مقتل کے جملے ہیں چاروں طرف سے چار ہزار تیر انداز فوجہ پیچھے ہٹی تیر انداز آگے آئے مقتل نے تعداد لکھی ہے چار ہزار کماداروں نے حسین ابن علی کا نشانہ لیا راکب دوش رسول پشت فرس پہ جھوم رہا تھا اتنے تیر لگے مولا کے بدن پہ کے نہ پوچھو زخمی ہو کے گھوڑے کی گردن میں بانیں ڈال دیں عجب نہیں کہا میرے ذوالجنہ بس مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں بلسر یہ میری آخری ذہمت ہے ذوالجنہ لے کر کے چلا ایک منزل پر رکا ایک نشے میں نکا مولا نہ دیکھا پوچھتے فرس سے زمین پر آئے تاریخ کہتی ہے زمین پر گرے تو گر کے اٹھے کھڑے ہوئے اسی عالم میں جنگ کرتے رہے جب تک کھلا رہا گیا بیٹھے نہیں جب کھڑے رہنے کی طاقت نہ تھی تو زمین پر بیٹھ گئے جب تک بیٹھا رہا گیا لیٹے نہیں لیکن تیریں تیر ہیں لوگوں کی تلواریں ہیں سملا نہ گیا تو زمین گر میں کربلا بگر گئے ارے کیسے بھو میرے عزیزو نہیں بہا جاتا زمین گر میں کربلا بگر گئے حسین کسی کی حمت نہیں پڑ لئی کہ آگے بڑھ کر کیا حسین ابن علی کا سر قلم کر لے اس لیے کہ اتنی خطرناک جنگ ہوئی یہ حسین کی گھبرا رہے ہیں لوگ اگر حسین اٹھ گئے تو کیا ہوگا کوئی کہتا ہے نہیں مر گئے زندہ نہیں ہے کوئی کہتا ہے نہیں زندہ ہے شمون کا ابھی میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے کہ مر گئے قریب آیا اتنے قریب جہاں سے آواز آسکے اور فوج سے کہا فوج والو خیمے پر حملہ کرو بس اس آواز سے کہانے بوجھنا تک کونیوں پر بلند ہوگے عبادی شیعہ دعالی بی سفیان اللہم یکن لکم دین و لا تخافون المعاد کونو احراراً فی دنیا کم اور اگر تمہارے بات دین نہیں ہے روز یا قیامت کا خوف نہیں ہے کم از کم دنیا میں آزاد رہو جب تک میں زندہ ہوں خیم ہو گر اخلا کرو عزیزوں موقع تو نہیں ہے لیکن کہی ایک جملہ کہہ دوں اے مولا آپ سے برداشت نہ ہوا کہ دشمن آپ کے زندگی میں خیمے پر حملہ کریں جانے قربان ہو جائے جانے قربان ہو جائے میرے مولا بر علی گھر میں بیٹھے رہے دروازہ جلتا رہا سیلی لگتی رہی امام زمان فرماتے ہیں زیارت میں وَشِمْرُ جَالِسُنْ عَلَى صَدْرِهِ خسین ابن علی آنکھیں بھن ہیں زمین کربلا پر لیٹے ہوئے ہیں اچانک سینے پر زنگینی محسوس کی بھاری پن محسوس کی آنکھ کھولا آنکھ کھولی دیکھا اے شِمْرُ صَوَرَ اے کیسے کہوں عزیزوں زبان جل جائے اے شِمْرُ تجھے پتا ہے یہ سینہ کیا ہے یہ مغزنِ اصرارِ الٰہی ہے کہا کون کہا مَاِ حُشِمْرِ اِبْنِ زِلْ جَوْشَان کہا ذرا چہرے سے گپڑا تو ہٹا اس نے گپڑا ہٹایا تو مذکرہ دیا ہمارے جد رسول خدا نے سچ کہا تھا کیا کہا تھا حسین ابن علی نے بتایا علامت بتائی کہ اس کے یہ ہوگا جو اس نے سنا تو بگڑ گیا کہ اگر ایسا ہے تو میں پشت گردن سے زبا کروں گا پلٹ دیا حسین ابن علی کو پلٹ دیا اسی کا انتظار میں تھے گمین کر میں گرمنا کو سمیتا پیشانی کو خاک بے رکھا مقتل کے فقرے آئے پیشانی کو خاک بے رکھا لا معبود سواک زلجنا زلجنا در خیمہ کی طرف چلا خیمے پر آیا آواز دے رہا ہے امام باقر کہتے ہیں جب وہ چیخ رہا تھا میدان کربلا میں تو کہہ رہا تھا اولی ماں اولی ماں من امت الخضلت ابن ابنت نبی کا ارے ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا اس امت نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قدل کر دیا بی بیوں نے جب زلجنا کی آواز سنی تو پہچان لیا رہے یہ تو مولا کی سوا رہی ہے سراسی ماں باہر آئیں اب جو دیکھا زین ڈھلی ہوئی اپنے آپ کو زلجنا سے لپ ڈالیا امام کہتے ہیں میں وہ منظر نہیں بھول سکتا جب وہ زلجنا خالی واپس آیا ہر ایک نے زلجنا سے کچھ نہ کچھ کہا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ گفتگو کی ایک بچی آئی چھوٹی سی مقتل کے فکریں ہیں چھوٹی سی بچی آئی اس نے بابا کے گھوڑے کو دیکھا سمجھ گئی کیا ہوا آواز دی یا جوادہ بھی اے میرے بابا کے گھوڑے یہ تو مجھے پتا ہے کہ بابا مارا گیا جملے کا مطلب یہی تھا یا جوادہ بھی حل سو قیابی ہم قتلو ہو ادشانہ یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ بابا مارا گیا صرف اتنا بتا دے میرے بابا کو فانی دیا تھا جناب زیند جلدی 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 چلی ادھر ادھر بھائی کو دیکھا کہیں نظر نہ آیا ایک بلندی پر آئیں اب جو دیکھا تو کیا دیکھا سجدے میں سر آئے شمر کے خنجر کے وار ہو رہے ہیں کسے پکارے کسے آواز دے کسے کہے کبھی ہمارے ساتھ سے گفتگو کی اور کبھی کہتی ہیں آنتا خیئے اے کیا تو ہی میرے بھائی ہو سہل جناب زیند کی آواز کانوں میں آئی اٹھنا چاہتے تھے اٹھنا سکے گر پھلے ہاں سے اشارہ کیا اے زیند اب ابھی زندہ ہوں پہ لڑ جا بہنا بھائی کے اشارے کو بہن نے دیکھا غیمے کی طرف چلی ابھی پہنچی نہ تھی کہ زمین ہلنے لگی سیاہ دی چلنے لگی آسمان سے خون برسنے لگا ایک آواز آئی اللہ کو تلال حسین و بکربل اللہ زبیال حسین و بکربل حسین مارے گئے خیمے میں آئیں بچوں کو سنبھالا بی بیوں کو سنبھالا ایک ایک کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے زیند اب سب کو سنبھالے ہوئے بیٹھی ہیں فضا نے کہا بی بی غزب ہو گیا اے بی بی غزب ہو رہا ہے کہ کیا غزب ہوگا فضا اب تو بھائیا بھی مارے گئے کہا نہیں بی بی گھولوں کی نال بندی ہو رہی ہے ارے کیسے بھولو گھولوں کی نال بندی ہو رہی ہے لاش پامال کی جائے گی عمر سعید نے کہا بھی گھولوں سے نہ اترنا اور تم میں سے کون ہے جو لاش کو باملاشوں کو بامال کرے کچھ لوگ سامنے آئے کہ ہم ہیں بچ جیسے یہ منظر دیکھا حر کے رسالے والے آئے عمر سعید ہم یہ تو برداشت کر لیں گے کہ حر مارا جائے لیکن یہ ہمارے قبیلے کی بہزتی ہے ہم لاش کو بامال نہ ہونے دیں گے کہا ہٹالو کبھی حر کا لاشا کبھی زہر کا لاشا کبھی کسی کا لاشا رے پورے میدان میں ایک لاشا کوئی نہ تھا جو حسین ابن علی کا دفاگر تھا ادھر سے گھولے ادھار لاش حسین پامال ہو گئی کربلا کے سورج جوب گیا شاہ میں غریب آگئی غریبوں کی شام پیاسے بچوں کی شام یتیموں کی شام فوجہ یزید نے خیام حسینی کا رخ کیا تاراج کرنا شروع کیا اے کوئی زیور لے کے بھاگا کسی نے گوشوارے چینے کسی نے چادر اٹھاری کسی نے بیمار کا بستر خیچا خیموں میں آگ لگا دی گئی بی بی آئی ادھر سے ادھر باگنے لگی جناب زینب سیدے سجاد سے پاس آئی ارے میرے لال خیمیں جل رہے ہیں بتاؤ چل کے مر جائیں کے باہر لکھ لے بھو بھی اممہ لیکن نبی الفرار اے بھو بھی اممہ خیموں سے مر رابی کہتا میں نے دیکھا ساری بی بیاں ننگے پاؤں ادھر سے ادھر بھاگتی پھر رہی ہیں لیکن ایک بی بی ہے جو جلتے خیمے سے دور نہیں جا رہی کبھی جانا چاہتی ہے لیکن آگ ہے شولے ہیں جا نہیں پا رہی میں قریب بیا اے بی بی اے بی بی ہڑ جائیے کہیں آپ کے آگ نہ لگ جائے ارے کیسے ہڑ جاؤں میرا بیمار بھتیج ایک مرتبہ زینب خیمے میں وارد ہوئی پوشت پھر لیے ہوئے سیدے سجاد جبور آئی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کے دامن میں آگ لگ گئی اس کا دامن جلنے لگا میں نے چاہا جل کر کے جلدی سے جاؤں اور آگ کو بجھا دوں جب بچی نے مجھے آتے دیکھا تو بھاگی سمجھی کہ میں لوٹنے کے لیے آ رہا ہوں جب بھاگی تو آگ اور بھاگی لیکن میں جلدی سے پہنچ گیا میں نے آگ کو بجھایا جب اس نے مجھ کو اپنے آپ با مہربان پایا صرف سوال کیا اور شخص یہ بتا دے کہ نجف کدھر ہے بھاگی تو آگے جلدی سے پہنچ گیا میں نے گھبرا کہ بوجھا بی بی نجف کیوں بوجھ رہی ہو کہ نجف جاؤں گی دادا سے فریاد کرو گی خیمیں جل گئے بس آخری فکر ہے خیمیں جل گئے بی بیاں لٹ گئی جناب زینب نے بی بیوں کو جمع کیا سید سجاد کو لا کر کے لٹایا بی بیوں کو جمع کیا ایک ایک کو دیکھا کون ہے کون نہیں کوئی ہے جو کہہ رہا بی بی دیکھو ہمارے تو واجہ لگے کوئی کہہ رہا بی بی دیکھو ہمارے کان سے خون جا رہی ہے ایک ایک کو سمجھا رہی ہے ایک ایک کو بٹھا رہی ہے بچوں کو گلنا شروع کیا کچھ بچے کم نکلے انہی میں سے دو بچے ہیں جاتے تھے امام جاتے وقت امام حسین نے بچوں کی سفارش کی تھی جناب زینب نے دیکھا بچے نہیں ملتے دو بچے نظر نہیں آرہے جناب امم کلسوم جگہ بہن آو آو چل کے ڈھونڈک کہاں گئے بھئیہ نے جاتے وقت ان کے لئے کہا تھا ڈھونتی ہوئی چڑی مقتل کے فکریں ہیں کافی دیر لگی ادھر گئی ادھر گئی لاشوں کے درمیان دیکھا جلے ہوئے خیموں میں دیکھا کہیں بچے نظر نہ آئے کافی دور جا کر کے دیکھا ایک درست کے نیچے دونوں بچے گلے میں باہے ڈالے لیٹے ہوئے شہزادی سمجھی ہاں دور آگئے تھے تنائی میں سو گئے چاہا کہ مڑھ کے اٹھائیں اب جو ہاتھ لگایا دو لو دلیا سے جا چکے تھے دونوں پیاس کے مارے مر گئے پیاس کی شدہ سے قدل ہو گئے عجب نہیں شہزادی نے نشیب گرو کیا اے بھائیہ دن میں تم نے لاشے اٹھائے اب میں لاشے اٹھا رہی ہوں لے گر کے چلی بی بیو میں خیامت بربا ہوئی آخری جملہ آخری جملہ میں لستمام ہو گئی فوجہ یزیدی نے جب یہ مرحلہ دیکھا کچھ لوگوں کچھ لوگ عمرہ سعید کے سامنے آئے اب اب مقتل کے جملے ہیں عمرہ سعید ہم نے حسین کو قتل کر لیا ہم نے سب کو مار لیا خیموں کو لوٹ لیا خیمیں جلا بھی دیئے اے عمرہ سعید چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے مرے جا رہے ہیں ارے اب تو پانی بھیجوا دے ان پیاسے بچوں کی خطہ کیا ہے عمرہ سعید نے کوئی جواب نہ دیا سر جھکا لیا لوگوں نے کچھ مسکیزیں بھرے کجاب کے کوزے لیے لے کر کے چلے شہزادی نے آتے دیکھا زینب کھڑی ہو گئی ارے خیر جا ارے خیر جا تم نے ہمیں لوٹ لیا اب کیا گرنے آ رہے ہو ہم کہی جائیں گے نہ صبح کو لوٹ لینا اور ہم نے اپنے پیاسے بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا ہے ہم نے پیاسے بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا ہے لوگان کبھی بھی لوٹنے نہیں آ رہے کچھ پانی لائے ہیں کچھ غزا لائے ہیں یسنا تھا خانوش ہو گئی چھوٹے چھوٹے کوزیں بھرے گئے بچوں کو اٹھایا جالا ہے کوئی پینے برازی نہیں ہے مانے سن سکوگے مانے سکینہ کو جگایا کہ بچی اٹھو پانی آیا ہے میری لادلی میری لادلی اٹھلا پانی پھی لے مجھے سے پانی کا نام سنا گھبرا کے اٹھے ممہ کیا چچا بازا کہ ججے عباس آگے نہیں میری لادلی عباس